پاکستان کی تحذیب، ثقافت، معاشرت اور روایات کے امین ریڈیو پاکستان لاہور کو پچیسے وی ایٹی فیفت اینورسری مبارک ہو ریڈیو پاکستان لاہور نے پاکستان کے لوگوں کو بہت کچھ دیا ان کی عدبی روایات جو ہیں اور تحذیبی روایات کو مستحکم کیا ان کے تشخص کو ابھارا اور ہر بات کو ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا آج پاکستان کو جس چیز کے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرے ریڈیو پاکستان لاہور نے اپنی ان ذمہ داریوں کو جیسے نبھایا وہ پاکستان کی درخشان تاریخ ہے اس موقع پہ جبکہ ریڈیو پاکستان لاہور اپنی 85 اینورسری سیلیبریٹ کر رہا ہے میں یہاں سے امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں کی جانب سے اردو بولنے والوں کی جانب سے اور زبانوں سے محبت کرنے والوں کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کے پہلے ٹوریزم چینل کی جانب سے بھی اور ان کے ارباوے بست و کشات کی جانب سے ریڈیو پاکستان لاہور کو مبارک بات میں جب بھی لاہور سے اداس ہوتا ہوں یا ریڈیو پاکستان سے اداس ہوتا ہوں تو اپنا چھوٹا سا ایک ریڈیو سیکٹ جو ہے جو میرے پاس موجود ہے اس کو میں سننے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ لاہور کو کسی نہ کسی انداز سے ٹیون کروں آواز کی لہروں پہ بساوقات لاہور سے میں منسلک ہو جاتا ہوں اور پاکستان سے اور لاہور سے میرا تعلق ریڈیو پاکستان لاہور کے توسط سے قائم ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان لاہور ایک ایسا تاریخی اور قومی پاکستان کا ایک انسٹیوشن ہے کہ جس نے پاکستان سے متعلق وہ آگا ہی پیدا کی کہ جو پاکستان کی بنیاد ہے پاکستان براڈکاسٹنگ سیروس کا اور اس کے توسط سے ریڈیو پاکستان نے ریڈیو پاکستان لاہور نے جو اعلان کیا وہ پاکستان کی تاریخ ہے مصطفی علی حمدانی ہوں یا دوسرے ہوں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں وہ نقش موجود تھے جو آواز نے اس وقت قائم کیا تھا آج پاکستان کو ضرورت ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ جو ریڈیو پاکستان نے ریڈیو پاکستان لاہور نے جن روایات کو استحکام بخشا ہے اس پہ قائم رہے ہیں پاکستان اور ریڈیو پاکستان لاہور ایک ساتھ چلے ہیں بلکہ ریڈیو پاکستان لاہور کی تاریخ اس سے زیادہ پہلے کی ہے ان روایات کو مستحکم کرنے کے حوالے سے جو ریڈیو پاکستان لاہور نے قائم کی اور ریڈیو پاکستان سے بابستہ براڈکیسٹرس نے اور تمام وہ احباب جو ریڈیو پاکستان لاہور کا حصہ ہیں جو انہوں نے قائم کی اس پر تہے دل سے میں شکر گزار ہوں اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کی جانب سے مسلمانوں کی جانب سے اور اردو زبان یا زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ریڈیو پاکستان لاہور بہت ڈائیورس ریڈیو سٹیشن تھا جس سے کئی زبانوں کا نشر ہونا اور لوگوں کی تحذیبی روایات کو قائم رکھنا اور مستحکم رکھنا اور ان روایات کو نسلوں تک منتقل کرنا یہ ریڈیو پاکستان لاہور کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے آج ہمیں ریڈیو پاکستان لاہور کا شکریہ آدھا کرنا ہے اور پاکستان برادکاسٹنگ کارپوزیشن کا شکریہ آدھا کرنا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو پاکستان کی روایات کے ساتھ اور پاکستان کے عدب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بہت مستحکم ہیں اور اس کا سہرا جو ہے وہ ریڈیو پاکستان لاہور اور ریڈیو پاکستان کی ذنب میں ہے آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا معدب ہونے کی ضرورت ہے تو ریڈیو پاکستان لاہور سے پچھلے پہر رات کے یہ آواز سنائی دیتی تھی ریڈیو آہستہ سنیے ممکن ہے آپ کے پڑوس میں کوئی طالب علم پڑھائی میں مصروف ہو کوئی بیمار ہو یا کوئی سورہ ہو ان کے آرام کا خیال رکھئے یہ وہ روایات ہیں جن کا امین ریڈیو پاکستان لاہور ہے ایک مرتبہ پھر ریڈیو پاکستان لاہور کے تمام وابستگان کو مبارک بات ڈاکٹر ظلفکار کازمی واشنگٹن ڈی سی موسیقی